بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین خوش آمدید پاک ویدر انفو میں موسم کی تازہ ترین صورتحال کیا رہنی ہے گرمی کیسی ہے اور بارش اب کہاں کہاں چلتی رہے گی اور کہاں موسم خوشک رہنا ہے نہائیت اہم رپورٹ ہے آخر تک دیکھئے گا چینل کو سبسکرائب کر لیں گے تو انشاءاللہ موسم کی تازہ ترین اپ ڈیٹ آپ کے گھر بیٹھے آپ کے موبائل فون پر فری میں سب سے پہلے حاصل ہونا شروع ہو جائے گی اگر ہم ذکر کرتے ہیں ملک بھر کی موسم کی صورتحال کا تو تقریباً ایک ہفتے تک شدید قسم کی بارشیں جالہ باری پنجاب کے کئی علاقوں اور ہمارے بالا علاقوں میں جاری رہی ہے اور اس کے بعد اب شدید ترین گرمیوں کی آمد آمد ہے جی ہاں ایسا کہنا ہے محکمہ موسمیات کے ماہرین کا بہر عرب میں انٹی سائیکلونک سرکولیشن بننے سے ایک طرف تو مغربی بارشوں کے سلسلے کی آمد آئندہ پندرہ سے بیس دن کے لیے یوں سمجھنے کے تھم چکی ہے سوائے کشمیر اور شمالی کے پیکے کہ جہاں ہلکی پھلکی بندہ باندی کا سلسلہ جاری رہنا ہے اور دوسری طرف درجہ حرارت میں مستقل اضافہ ہو رہا ہے اور گرمی کی جو لہر ہے پیارے دوستو یہ اگلے پانچ سے دس روز تک جاری رہنے کی امید ہے ملک کے شمالی علاقوں میں شمالی کشمیر گلگت شمالی کے پیکے کو چھوڑ کر کسی بھی ملک کے حصے میں فی الحال آئندہ پندرہ سے بیس دن تک بارش کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی ہے خیبر پختنخواہ اور بلوچستان کشمیر میں موسم خوشگوار رہنے کی البتہ امید ہے جبکہ جو جنوبی بلوچستان ہیں یہاں پر گرمی بڑھے گی مزفر آباد شمالی کیپی کے دیر چترال گلگت ایبت آباد گلیات حریپور بشام سوات بٹخیلہ نیلم ناران کاغان بونیر سمیت مردان کے کچھ علاقوں میں بارش کا امکان موجود رہے گا اور آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تعالی ہم اس کی اپ ڈیٹ آپ کو دیتے رہیں گے اس کے علاوہ ناظرین اگر ہم ذکر کرتے ہیں سندھ کا تو یہاں بھی فیلال موسم گرم و خوشک رہنا ہے اور سندھ کے سب سے بڑے شہر کراچی کی صورتحال اگر جانتے ہیں تو یہاں بھی پارا امید ہے کہ 37 38 کے درمیان چلا جائے گا اور موسم کافی حد تک کراچی شہر کا بھی گرم رہنا ہے تو یہ تھی تازہ ترین موسم کی اپ ڈیٹ اپنا اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں جو گرمی سے احتیاطیں کی جاتی ہیں ان پر عمل پیرا رہیں ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی کسی اپ ڈیٹ میں جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کر لیجئے چینل کو سبسکرائب کرتے جائیے اللہ حافظ و ناصر پاکستان زندہ بار